اس کے سمجھ میں ہم کتابیں پڑھنے کا کام نہیں کرتے ہیں اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کے پاس نالج بھی ادھوری رہتی ہے اور کئی ساری ہماری ایسی کتابیں بھی ہیں جو آئی لپت ہوتی جا رہی ہیں اور پرانی ہونے کے کارن جو ہے کئی کتابیں جو ہیں تباہ ہو گئی خراب ہو گئی فٹ گئی جس کے لیے ایک انجیو ہے جو کی گنگوتری نام سے ہے انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ انہیں دے سکتے ہیں وہ سب ہی بکس جو ہیں یہ سکین کر کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں گے تاکہ یہ پرانا اتحاز جو ہے سارا کا سارا پریزرو رہے یہاں تک کی جو ہمارے رگنات مندر کے اندر بھی ایک لائبریری ہے بڑے کم لوگ جانتے ہیں میں بھی وہاں گیا ہوں وہاں پر بڑے پرانے گرنط پڑے ہیں وہ بھی سب ڈیجیٹلائز ہو کر کیونکہ ان کی اتنی بری حالت ہو گیا ہے کہ آنے والے چار پانچ سال تک وہ ملے گے بھی نہیں تو انہیں سب ڈیجیٹلائز کر کے جو ہے اس ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا گیا ہے تاکہ لوگ پڑھ سکیں اور اپنے گرنطوں کے بارے میں بھی ان کو پتا ہو باقی کتابیں بھی پڑھ سکیں میرے ساتھ اسی انجیو کے کچھ میمبرز ہیں جو لگاتار یہ کام کر رہے ہیں یہ آپ سسٹم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہی یہ سکین کر کے یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں میم آپ کا نام کیا ہے ابنید کور ابنید جی آپ بتائیں گے جو یہ پورا کام کر رہے ہیں تھوڑا سا لوگوں کو اور جو بھی لوگ کتاب پڑھنے کے شوقین ہو کس طرح سے آپ کے جو یہ میٹیریل ہے یہ سارا جو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں ایکچولی سر ہمارا جو جتہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں ہمارا ایک سوفیر بنا ہو گا ہے آرکائیوز کر کے جہاں بھی ہمارا کام چل رہا ہے جمہو شیری نگر واران اسی ڈیلی لکھنو جہاں بھی ہمارا کام چل رہا ہے سب کے سب ان کے مطلب اس کے اوپر آ رہے ہیں اپلوڈ کر کے آرکائیوز کے اوپر آ رہے ہیں آپ اپنا آرکائیوز کا سوفیر کھول کے اس کے اوپر ہر ایک بک پڑھ سکتے ہو تو یہ ابھی آپ نے جو رگنات مندر کے اندر بھی جو پرانے گرنت پڑھے تھے وہ بھی سارے ڈیجیٹلائز کیے ان کی کیا کنڈیشن ہو گئی تھی اور اگر انہیں ڈیجیٹلائز نہیں کرتے تو وہ کیا آنے والے سمیے تک بچتے ہیں آنے والے سمیے تک سر آپ کو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ ان کی بہت ہی بری حالت تھی وہ جب ہم نے کیے ہیں تو ان کا ایک ایک پیج چور چور ہو رہا تھا تو ہم نے بڑی ہی مشکل سے ان کو ڈیجیٹلائز کیا ہے تو سر آنے والے سمیے میں تو آپ کو کتنا ہی اس پیپر کو آپ کتنا ہی سنبھال کے رکھ سکتے ہو تو یہی ہے کہ ہم لوگ جو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں یہ ہم لوگ مطلب بچا رہے ہیں اپنی جو ہماری سنسکرتی ہے ہمارے جو ہسٹوریکل پچھلے ہمارے جتنے بھی لپت ہو چکے ہیں ہمارے بکس وغیرہ اس کو ہم بچا رہے ہیں ہم نے یہی بیڑا اٹھایا کہ ہم نے اس کو بچانا ہے اور آنے والی جو پیڑیاں ہیں آنے والی جو نسلے ہیں آنے والی جو جنریشن ہیں وہ ان کو پڑے ان کو پتا چلے ہمارے اتحاس کے بارے ہمارا اتحاس کیا ہے جن لوگوں کے پاس ایسی پرانی بکس ہیں اگر وہ بھی چاہیں کہ آپ کے پاس آئیں تو کس طرح سے وہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ بتائیں گے تاکہ ہم وہ پرانا لٹریچر بھی بچا سکیں کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بس آج بھی اپنا لکھی ہوئی پرانی کتابیں ہیں لیکن وہ فٹ رہی ہیں ان کا کیا کیا جا سکتے ہیں سر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبر پر فون کالز پر تو جہاں بھی آپ ہمیں بلائیں گے وہیں سے ہم آپ کی بکس اٹھا لیں گے اور دین اس کو ڈیزٹائز کر کے ہم اپنی وائپ سائٹ سائٹ میں ڈال دیں گے تو آپ کو کیسے کانٹیکٹ کرنا ہے کچھ آن لائن سر آن لائن آن لائن اپلائی تو نہیں آپ پرسنل نمبر لے سکتے ہیں ہمارا کل بوشن سر سے بھی آپ کانٹیکٹ نمبر لے کے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بی جے پی کی جو نانا جی دیشمک لائبریری ہے وہاں پر جو ان کے پردھان ہے جو انچارج ہیں کل بوشن منوترا جی ان کے پاس آ کر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا جو جتنا بھی پرانی کتابیں ہیں اگر آپ کے پاس ہیں آپ کی لکھی ہوئی تو آپ ان کو دے سکتے ہیں اور وہ پورا اس چیز کو پریزرو کریں گے سر یا تو آپ ہمارے جو آنر ہیں چیتن پانڈے ان کا نمبر ہے آپ ان کو بھی کال کر سکتے ہیں وہ ہمیں بھی کال کر کے ہم جہاں بھی جانا ہوگا ہمیں وہاں بیج دیں گے اور وہاں سے ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں بکس کوئی بھی ہوگا آپ ان کا نمبر بتا سکتے ہیں ہاں جی سر ان کا نمبر میں شیئر کر دوں گا آپ اوکے بہت اچھا اور ان کے آپ جو ہیڈ ہیں ان کو بھی بتا سکتے ہیں ابھی تک آپ کے پاس کتنی بکس ہیں جو آپ نے جینڈ کے میں ابھی تک پریزرو سر منوسکرپٹ کیے تھے ہم نے آئی تنگ فائیو تھاوزنڈ وہ ہم نے کیے تھے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے باقی لوکل بکس کی ہیں جو ہمیں بھار سے بھی آتی تھی ہمارے آنڈر نے بھار سے بھیجی ہیں لکھناو سے وہ بھی کی ہیں لوگوں کے گھروں میں جاکے کی ہیں شاردہ کی مینوسکرپٹ کشمیری پنڈیتوں کے گھر میں جاکے شاردہ کی مینوسکرپٹ کی ہیں ہم نے جن کے پاس تھی انہوں نے خود سکین کروائی کیونکہ وہ بلکل قدم ہو رہی تھی کافی کام کیا سر ہمیں اب اتنا یاد بھی نہیں کہ ہم نے کتنا کام کیا ہم لوگ نو سال سے جڑ ہوئے ہیں سینجیو کے ساتھ بہت اچھا تو میں بھی چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس بھی کچھ ایسا پرانے ریسرچ یا پھر کوئی ایسی پرانے گرنت پڑے ہیں تو آپ انہیں دے سکتے ہیں ان کی انجیو کو تاکہ میں نمبر بھی شیر کر دوں گا پروفیسر صاحب کا بھی اور جو ان کے ہیڈ ہیں ان کا بھی تاکہ وہ ساری چیزیں ہم پریزرو کر سکیں تو یہ بڑا کھزانہ ہے ہمارے پاس جسے ہم خود ہی بچا سکتے ہیں کیونکہ کئی سارے لوگوں نے کوشش کی ہمارا لٹریچر تباہ کرنے کی لیکن اب جمہو کشمیر اور باقی راجیوں کا جو بھی لٹریچر ہے وہ اس طرح سے ہم پریزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دھنیواد رام را